ان بچوں سے ایک بچہ ایسا ہے جو انسپیکٹر صاحب اغواہ ہو گیا ہے ہمارے گھر سے بھائر کوئی لوگ اٹھا کے لے گئے اسے اغواہ ہو گیا ہے وہ بھی گھر کے باہر سے دیکھیں نہ ہم پولیس میں ہیں کہ گاڑی کے پربتی لگائے اور محلے محلے میں ڈھونڈے اسے نہ اغواہ کنون دوگان کو ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی پی آر ہو کہ مذاکرات کریں یادہ جھولا جھول رہے ہیں گانا گانے تمہارا اتمنان دیکھ کر تو صاف نظر آتا ہے کہ تیمور کو تم انہیں اغواہ کروائے کل تم ہی کہہ رہے تھے نا کہ تیمور کا کام تمام کر دوگے میں بھی کوئی مجرم نہیں ہوں جو یہاں پہ کھڑی نہ ہوں گی سنا آپ نے مسٹر انسپیکٹر اگر میری مدد کی ضرورت پڑی گئی آپ کو تو مجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے لائر سے بات کیجئے گا لیکن ہم خانم کا علاج کیسے کرتے ہیں یہ تو کوڈو ایتکس کے خلاف ہے مطلب کیا آپ مریض سے ہی محبت محبت تو ہمیں پہلے ہوئی مرض کی تشخیص بات نہیں یعنی کہ یہ مریض سے محبت نہیں بلکہ محبوب کے راج کا محبت لٹھو لٹھو کئی سالوں سے سر میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں لیکن جو آج آپ کے چہرے پہ نٹکٹ مسکرات آنا اس سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی اور پتہ آپ کو یہ کب ہوتی جب مرد کا نکاح ہو رہا دے تب یہ نٹکٹ مسکرات آتی کیا بات کر رہا ہوں میں بلش کرنے لکھوں اے یاداتکارا یہ اتنا بانٹھان کے کے کاسے آ رہی ہو شاپ میں تو بانٹھان کی رہتی ہوں میرا توتشوک ہے اور یہ کھانا یہ کس کو کھلا کر رہی ہو مممممممممممممممممممب出去 سر نے کچھ پوچھا ہے مجی وہ جی وہ ساب وہ وہ ہے نا تصبر وہ بڑے گاند مچاتا ہے وہ اس کے کارٹر میں پڑے ہوئے تھے نا پانڈے تو وہ میں پانڈے تو نہیں لگی تو میں نے کہا چلو پھر میں سارے کار سے پانڈے سے میٹ لیتی پھر سارا کام تو مجھے کرنا پڑتا ہے نا تو میں پانڈے لینے گئی تھی وہاں پہ کہتا کہ میں اندر تو ہوں پاس ستنی تھی بات تھی پاس اس گھر میں سارے کے سارے لوگ مشکوک ہیں کڑی نظار رکھنی پڑے گی سار ان کی شکلیں دیکھیں نا مجھے تو لگتا ہے ان کی شکلوں پہ جھوٹ لکھاوا ہے میں تو کہا رہا ہوں جو آپ کی جو مسکراہت ہے نٹکٹی واہ واہ جواب نہیں اس کا یار مستقیم کیسے پتہ چل جاتا ہے دو جے مسکراہت معصومیات تو کمال ہے مسکراہت مسکراہت اے عاداکارا آپ کیوں چلائی تم وہ جی وہ چل رہی تھی میرا پیر موڑ گیا نا تو وہ درد کے مارے چیخ نکلائی تھی ٹھیک سے چلا کرو نا کیٹ ووک کرنے کی کیا ضرورت ہے میں جی سارے زندگی صدہ چلوں گی میں واقشاہ کچھ نہیں کروں گی کیا کہہ رہی ہے یہ بہت تیز بنتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے درد چھپکے کنسلیاں لے رہے ہیں کار میں اتنے مسئلے پڑ گئے ہیں آپ کسی کمرہ میں ٹیک کر کے کیوں لے بیٹھ جاتے ہیں آپ تو بس بختوں کا علاج کرنے جا رہے تھے راستے میں ہمیں یہ نظر آئے ہیں ہم نے کہا بہتر ہے کہ ہم چھپ جائیں کو دکھائیں نا دے بختوں کے پاس کیوں جا رہے تھے آپ اس کی دعوی کا بخت ہے ایتنا آماندار ڈاکٹر پہلے نہیں دیکھا ابھی میں نے جو اپنی جان پر کھیل کے مریس کا دعوائی کلانے جا رہا ہوں شاہباش ڈاکٹر صاحب شاہباش شکریہ جا رہا ہوں پہلے شاہباش کروہ شاہبا 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 بختوں مریس ہسلا ہسلا ڈاکٹر صاحب اس گھر میں جو ہو رہے نا ہوں ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں ہم یوں ہاتھ پہ آت رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ہم بہت بڑا دماغ ہیں ہمارے ساتھ سازش ہو رہی ہے نکارہ بنانے کے لیے چا 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 یا تم مجھے آزاد کھل دو مایوس نہیں ہوتا ہے چونہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کیا؟ بختو آپ بیمار نہیں ہے یا اللہ تیرا شکر ہے ہم کو پتا تھا ہم بیمار نہیں ہیں بیمار دراصل کوئی اور ہے تھاساور؟ نہیں نہیں کوئی اور مای نہیں تو پھر کون ہے بیمار بتاؤنا اب ہم آپ کو بتا نہیں سکتے نا یہی تو مسئلہ ہے تو پھر ابھی بولا کیوں؟ ایسا کھیل ہمارے ساتھ مت کھیلو ڈاکٹر سازش ہم کو بتاؤنا کہ کون ہے بیمار ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے زرہ حمد رکھنی ہے ٹھیک ہے؟ ہاں خانم ہم آپ کو سب سمجھائیں گے آپ پہلے سنیں اس کے بعد جو آواز نکال نہیں نکال دیں خانم بہت پریشان ہے کیا مطلب؟ وہ بہت کچھ سہ رہی ہیں اکیلے اکیلے بہت اکیلی ہیں وہ وہ ایسی تکلیف سے گلدر رہی ہیں جو کسی کو بتا نہیں سکتی ہیں ایسے درد ہیں ان کے پاس جو کسی کو دکھا نہیں سکتی ہیں بی بی صاحب اتنا سب کچھ کیوں سہ رہی ہیں ان کے پاس تو سب کچھ ہے بختو اگر ان کے پاس واقعی سب کچھ ہوتا تو کیا وہ یوں اس طرح غیر بچوں کو اپنی گھر میں جگہ دیتی بی بی صاحب وہ نہیں ہیں جو آپ کو اور سب کو دکھائی دیتی ہیں تو بی بی صاحب جاسوس ہے؟ سیکرٹ ایجینٹ؟ نہیں وہ تو کچھ اور ہے حوصلہ کرنا ہے نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا کیوں کیوں نہیں ہو سکتا تانی یہ سب جو تم نے کیا ہے نا اس کے بعد تو یہ صرف شروعات ہے تمہارے ایکس منگیتر نے تمہارے کرنٹ بوئی فرنڈ تیمور چکتائی کو اٹھا لیا ہے جس کے لئے تم جان دے رہی تھی اس کے بعد وہ تمہارے ایکس بوئی فرنڈ شویب کو اٹھائے گا جس کے لئے تم گھر سے بھاگی تھی اور ایک اور ہے نا وہ کیا نام تھا روہیل اس کا تو ابھی تک سٹیٹس ہی کلیر نہیں ہے کہ وہ ہے کون ایک بات بتا دوں تانی میں تمہیں اگر تمہارا منگیتر میرے گھر تک پہنچا نا تو اچھا نہیں ہوگا یہ سب رائتہ جو تم نے پھیلایا ہے اب اس کو خود سمیٹھو چینہ حرام کر دیا میرا اچو بھائی جی بھائی دیکھو میری بات مان لو مجھے جان دو یہاں سے مجھے کھول دو دیکھو وہ لڑکی جو ہے وہ بہت تیدھا ہے وہ پھر کچھ کر دے گی اور نگل لیا گی اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا مجھے شویب اور روہیل کو اٹھا ہے چھو بھائی چھو بھائی اس کو بھائی اس کو بھائی روہیل کو بھائی کیا بولتا ہے یہ کوئی جیم ہے یہ بھی اٹھانا ہے وہ بھی اٹھانا ہے ارے اس کو اٹھایا یہ ٹچہ نکلا رہے چلو یہ سمجھ میں آتا ہے نا ابھی دو کو اٹھا کے لائیں گے تو کیا پتہ چلے گا رہے کہ وہ کیوں نہیں کیسے ہیں کیا ہے رہے یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ وہ لڑکی اتنے بڑے بڑے کام کر رہی ہے یار کوئی تو ہے اس کی بیک پہ یہ بھی میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اس کے پیچے کون ہے شویب ہے یا روحیل ہے روحیل ہے وہ بڑا خلاڑی ہے میں بتا رہا ہوں تانی کی دوریں جو ہے نا وہ ہلا رہا ہے وہ مجھے بتاؤ مجھ سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کیا تانی نے تاکہ مجھے پھسایا جائے اور ایک اور بات بتاؤ یارا وہ بھاگی شویب کے لئے پولیس کس کو بگڑے گی شویب کو اور مجھ سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور مجھے پسا دیا پیچھے بچا کون ہرے تانی اور روحیل آپ کی اجازت تو ہم ذرا بیٹھ سکتے ہیں؟ جی جی بیٹھئے پریشان ہے آپ؟ جی تیمور واپس نہیں آیا نا پولیس کو اپنا کام کرنے دیجئے وہ آ جائے گا آپ فکر مندہ ہو کیا چھپا رہی ہو؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم کو چھپا رہے ہیں؟ جی آپ خود کو اپنے آپ سے چھپا رہی ہیں؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہی جو آپ نے سنے؟ جب ہم بختوں سے بات کر رہے تھے اور آپ سن رہی تھے آپ جو خوشبو لگاتی ہیں وہ ہم پہچانتے ہیں بڑی دور سے آ جاتی ہیں کیا کریں؟ شاعر ہیں ہماری ذاتی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کر کے آپ نے اچھا نہیں کیا وہ جو کمرہ ہے نا اس طرف جہاں آپ جاتی ہیں باتیں کرتے ہیں جہاں آپ کی ایک بھی نہیں سنی جاتی ہیں وہاں کچھ نہیں ہے سوائے آپ کے ماضی کے دیکھیں بہتر ہوگا یہ بات آپ کسی سے لاکھیں اور فوراں ہی ہاں سے چلے جائیں اگر ہمارے جانے سے آپ ٹھیک ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے ہمیں چھوڑے یہ بچے جو آئے ہیں ان کی جانے سے اگر آپ ٹھیک ہوتی ہیں تو ہم سب اکٹھی ہی چلے جاتے ہیں خانم جی کسی کے جانے سے آپ ٹھیک نہیں ہوں آپ کچھ نہیں جانتے صرف اندازے لگا رہے ہیں آپ اپنے مرہوم شہر سے بات کرتی ہیں آج بھی ہم کچھ نہیں سننا چاہتے خدا رہا کل ہاں سے آپ چلے جائیے خانم وہاں اس کمرے میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے سوائے آپ کے اور آپ کے ماضی کے جہاں آپ جاتی ہیں آپ بھی بات کرتی ہیں آپ بھی جواب دیتی ہیں کوئی نہیں ہے نہ آپ کی شوہر کی روح نہ ان کا بھوت کچھ نہیں بس ان کی زندگی میں جو آپ نہیں کہہ سکتی تھی وہ آپ کہہ رہی ہیں تاکہ آپ کا دل ہلکا ہو جائے لیکن ہلکا نہیں ہو رہا ہم نے کہا نا ہم کچھ سننا چاہتے بہتر ہوگا کہ ہمارے اس راز پر آپ پردہ رکھیں اور فوراں یہاں سے چلے جائیں پردہ ہی تو ہے خانم پردہ ہی تو ہے آپ کا اور آپ کی زندگی کے درمیان پردہ ہی تو ہے ہم آپ سے التجاہ کر رہے ہیں بس ایک بار ایک بار اس پردے کو اٹھا کر اس کے پار دیکھیں آپ کو آپ کی زندگی نظر آئے گی جو خوبصورت ہے حسین ہے آپ کو لگتا ہے ہمارے ذہن کا یہ بھناو اجال ہے جے آپ کو کچھ نہیں پتا دیکھیں ہم آپ کو یہاں سے جانے کے لیے اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں آپ ہمارا راز جان کے ہیں ہم آپ کو یہاں سے جانے کے لیے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں آپ ہی کی بہتری ہے اگر گستاخی محفظ تو ایک بات کہہ سکتے ہیں نہ کچھ تو کہہ دیا آپ نے ایک اور بات ضرور کہہ دیجئے اگر ہمیں کچھ ہو بھی جائے جس کے بدلے میں آپ اپنی زندگی اس طرح جیئے جس طرح کل رات کو آپ جی رہی تھی جب آپ فیض کا کلام پڑھ رہی تھی تو ہمیں قبول ہے اب جو ہوتا ہے ہو جائے لیکن ہماری ہمیشہ کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو سراب سے نکال سکیں اگر اس میں ہماری جان بھی جاتی ہے تو جائے موسیقی 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 اڈے یار اس کا ہنیمون ہی ختم نہیں ہو رہا وہ مری میں تھا پھر یہ کراتی آیا ہے ہنیمون منانے ابھی بات سن وہ کراتی میں یہ جا کے اسے اپنا نکاح نامہ لے لے بہت شکریہ یار یہ تو بہت بڑا کام ہو گیا اب اس چھپن چھپائی سے بچ جائیں گے اللہ حافظ موسیقی 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 ہو گئی تیاری آہ ٹھیک ہے جب تک اس مشکل سے نکل ہوگی نہیں تو پھر دوسری مشکل میں کیسے فس ہوگی اور ہمیشہ کی طرح یہ بھی نہیں پتا ہوگا تمہیں کہ جانا کہاں ہے ہم نہیں پتا لیکن میں نے یہاں نہیں رہنا اس کابل ہی نہیں ہو کہ کسی کے ساتھ رہ سکوں تم ہٹو میرے راستے سے میں تمہارے راستے میں ہوں اور کب سے ہوں یہ تم جانتی بھی نہیں ہو تم ابھی اندر جاؤ ہم صبح بات کریں گے موسیقی تمہیں کچھ نہیں پتا پتا ہے میں اپنے آپ کو فیز بھی نہیں کر پا رہی ہوں تماشا بن کے رہ گئی ہوں تماشا تم نہیں بنی ہوتا نہیں بلکہ تم نے زندگی کا تماشا بنا دیا ہے ابھی تم جاؤ اندر پلیز تیمور بچارا تیمور تمہارا مسئلہ نہیں ہے تانی تم ایک لڑکی ہو اور اس وقت تمہارا یہ بیگ لے کر باہر جانا یہ بلکل بھی سیف نہیں ہے کیوں سیف نہیں ہے ایک لڑکی کا باہر جانا سیف کیوں نہیں ہے موسیقی ہونے چاہیے ہیں نا سیف روحے ہاں ہونے تو چاہیے لیکن نہیں ہے تانی ٹھیک کہہ رو لڑکی کا باہر جانا سیف نہیں ہے اس لڑکی کے لئے کچھ بھی سیف نہیں ہے اس کا خواب دیکھنا سیف نہیں ہے اس کا سوچنا سیف نہیں ہے اپنی مرضی کا فیصلہ کرنا سیف نہیں ہے میں چاہیے ہیں اور تمہیں پتہ ہے میں نے یہ سب کیا ہے اور اب سب کچھ بگڑ جائے گا کچھ نہیں بگڑے گا تانی یہ بننے کا وقت ہے میرا یقین کرو نہیں بنے گا کچھ بھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا اپرومیس تشکnement. لیکن نبی اس وقت تو مندرج جاؤں. پیس Ohhh.... مندرج جاؤں. too.... موسیقی 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 ازاد ہو جائیں گے کعنات قسم سے تصور مجھے سوچ سوچ کے اتنی خوشی ہو رہی ہے اب میں یہ چنڈعل سر ماں نہیں دیکھوں گی قسم سے جب اس چنڈعل سرماں میں دیکھتی ہوں نا تو لقتہ ہ Tutaj nu میرا تصور ہے خانسامہ ہی لگنے لگے سہلیے میں خانسامہ بھی انسان ہوتے ہیں کعنار ہم بالکل مجھے خانسامہ بنایا کس نے میں نے اور کس دن تمہارے لئے تو میں سولی چڑھ جاؤں کھان ساما کیا چیز ہے اچھا اب جاؤ جاؤ اس سے پہلے کہ مولوی پھر نکل جائے اپنی بیوی کے ساتھ شاہد ہی تو مولوی کی وی ہے ہم تو کھانے بنا رہے ہیں چلو اللہ حافظ خود حافظ اے اللہ اللہ کدھو حسان اے اللہ کرے نکالا اماں مل جاؤں اب خوشی خوشی دے دعا 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 کبول کر میری اللہ میری دعا کبول کر اب تو آزاد ہو جائیں گے کھوئی مسئلہ ہی رہے ہیں آہ 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 کھانا آہ 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 اندھر جاؤ اندھر جاؤ کسی کو بلا کے لیا میں دیکھتا ہوں اس کو جاو اندھر جاؤ اندھر جاؤ کسی کو بلا کے لیا میں دیکھتا ہوں انس کو عراء جاؤ مجھے کیا پتا تھا مجھے جد طا سورن نکا وہھی آن کے بطا دیا میں تو خود اتنی گھبرائی ہوئی تھی ہمارے بجارے تیمور کو کیا ہوا ہے ہمارے بجارے تیمور کو کیا ہوا ہے کیا اس بات کا کیا مطلب ہے کیا مم کیا کہہ رہے آپ بھائی ہم کوئی تیبی دکٹر تھوڑی ہے نفسیاتی دکٹر ہے شائر ہے ہاں اس کے پر کوئی شیرو شائری کر سکتے تو اتنی دیسے اس کی نبز کیوں ٹھول رہے ایسے ہی پڑے پڑے یہ مر گیا تو کون زمہ دار ہوگا ماں ماں ہاں ماں تیمور بیٹا ہم ہم یہاں ہیں ہاں 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 تم ٹھیک ہو نا بہت مارا 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 بے گا یہ بھلا تھے کون جو آپ کو اٹھا کے لے گئے یا کرندپی ڈالا اور پانی بھی زائے کیا مجھے کیا فضا کون تھے کیوں ظلم کیا کہاں لے گئے کہاں سے آئے تھے آپ کون میں کون یہ سب کیا ہے خوش نہیں ہے خرم میں 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 سونا چاہتا ہے سونا چاہتا ہے ایجا آپ کو دعا کروچوں کو دعا کریں آہی سونے دیتے ہیں چھوڑنا خواہ ہوتا ہم آہی سوڑے بلکل آئی جوڑا آہی سونے دا آہی سونے دے ہیں اچھا چلو بچارہ میں کچھ شربت بنا لیتی ہوں اس کے لئے اے بچارہ یقینا یہ کوئی پلانی دشمنی ہوگی وہنا اسے کون مارتا ہے کرنٹ لگاتا ہے پانی میں سر ڈالتا ہے بتاؤ بھلا اسے کیا ہو گیا ہر بات میں مو بناتی ہے پیر پٹکتی ہے کہنا ہے ہاں 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 دروازہ بند کر دینا جاتے ہوئے ہاں ہاں آرام کرو ٹوٹے پوٹے ہونا آرام کرو ڈال لگتا ہے بھائی وہ ڈال لگتا ہے ہاں بھائی کدر کہاں جا رہا ہے جلدی میں ہاں اس کی حالت دیکھ کے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فرار ہونے کی سوچ رہا ہے اور انسپیکٹر آیاست کے علاقے سے تو بڑے بڑے ہوشیار فرار نہیں ہو سکے یہ معمولی سا مکار کہاں جائے گا بھاگ کر کلوہی اندر چال انسپیکٹر صاحب آپ میری بات کا یقین کریں میں نے تیمور کو اگواہ نہیں کیا اور نہ ہی اس کی ڈیٹ باٹی کو مار کے یہاں پھینکا تھا بلکہ وہ تو ڈیٹ باٹی ہے ہی نہیں وہ تو زندہ ہے زندہ ہے یعنی کہ تیمور کو بازیاب کر لیا اور پولیس کو اطلاع ہی نہیں دی سر جی یہ تو کوئی اچھی بات ہی صبح سے ہم ایم ہی گش کرتے پھر رہے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تفتیش کا دائرہ صرف چاند نگر تک تنگ کر دینا چاہیے بس انسپیکٹر صاحب مجھے آپ صرف ایک گھنٹے کی چھوٹی دے دیں میں کام چھلا گیا مولا کی قسم آپ پہ جا رہا ہوں ایک گھنٹے کے لیے تجھے چھوڑ دوں اور تُو آپس بھی آ جائے گا یہ جو تُو نے سمی اللہ والی ہوکی بنائی بھی ہے نا اپنے ماتھے پر اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے بہتا ہے کہ وہ سافت کی جونک باکتو پتہ نہیں پتہ نہیں کڑ بڑا ہے بھائی باتسن کوئی کہیں نہیں جا رہا چل چابس بیٹا اندر چل چابس چابس نگل چار ہمم کون آئے آئیے آئیے ارے ہم سے کیوں نظریں چورا رہے ہیں سر ہم نے کیا کیا ہے کہاں بھاگ رہے ہیں کون نظریں چورا رہے ہیں ہم کیوں آپ سے نگاہیں چورائیں گے ہم نے کوئی غلط ووٹ ڈالا تھا نہیں وہ پہلے کبھی دیکھا نہیں آپ کو یہاں اپنا تعروف تو کروائی ہے تعروف اپنا ہم آپ سے تعروف کراتے ہیں خانم کیا کیا یہ یہ تو ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے خانم اب ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا کیسا سلوک بہت خوب واہ بہت خوب خانم بہت خوب ایک سمانے کے بعد ہم آپ کے گھر آئیں اد منانے اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہے ہیں یہ بھئی کیا ہیں آپ ایس پی ہیں کیا ہیں آپ ڈی ایس پی ہونے والا یہ ہونے والے ڈی ایس پی جو ہیں یہ ہونے والے ڈی ایس پی جو ہیں یہ ہم سے سوال جواب کریں گے اور آپ کے یہ ملازم پس اک تک ہمیں دیکھے جا رہے ہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی ہمارا ہمارا تعریف ہی کرا دیں موسیقی تصور بتا دیتے میں 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 تو کیا اب کوئی فائدہ نہیں ہے ہم خود اپنا تعریف کرا دیں مام 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 جی ہم ہے مارگلین مارگلین؟ سین مارگلین ہم خانم کے خلازات کزن ہے سین مارگلین آن جی اسلام آباد میں مارگلہ کی پاڑیوں میں سب سے پہلا بننے والا گھر ان کے بودرگوں نے بنایا تھا تب سے ان کا نام زین مارگلین صاحب ہے تصور اندر جا کے کام کب اندر جا کے کام کب اندر جاہو تایمور بازیاب ہو گیا اور آپ لوگوں نے ہمیں بتایا تک نہیں 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 ابھی ابھی لوٹا ہے ہم آپ کو بتانے والے تھے لوٹا نہیں ہے وہ اسے پھینکا گیا ہے یہاں کیونکہ اغوا کرنے والا یہ جان گیا تھا کہ اب وہ انسپیکٹر آیاز کے لمبے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتے سر آپ نے گھیرہ اتنا تنگ کر دیا اغوا کار تو اسے چھوڑ کے گیا ہوں گا خود میں نے آپ سے کہا تھا نا وہ آپ کا نوکر بختو وہ چاہیے مجھے بلائے ہم نے بختو کو بلوائے ہم نے بختو ہمارا خاندانی ملازم اگر آپ جانتے ہیں تو لیکن یہ ناہنجار ابھی تک آیا کیوں نہیں اور یہ سب ہو کیا رہا ہے اب وہ بختو بختو آپ رہنے دیں خانم رہنے دیں آپ ہم خود اسے جا کے فون پر بلائیں بسے خانم ایک بات بتا لیں آپ نے اس کمبخت کو چھوٹی دی ہی کیوں کیوں چھوٹی دی اور ہم اتنی دھور سے آئے ہیں اور آپ نے اس کو چھوٹی دے دی دینی جاہی دی ہرگز نہیں ہم اس کو بلاتے ہیں آخری اشرا آخری مجھے تیمور سے تفتیش کرنی ہے وہ بھی فارن وہ بیچارہ شدید صدمے میں بڑی مشکل سو سلایا اس کو آرام کر رہا آپ بعد میں آ جائیے گا پولیس والے ہم پیزا ڈیلیوری والے نہیں جو پیر کسی وقت آ جائیں سر بہت لائٹ لے رہے ہیں ایس اوکے ایس اوکے ہم یہی بیٹ کر انتظار کر لیتا ہوں ویسے بھی آپ کے افتاری بہت مزیدار بنتی ہے ہم یہی باہر بیٹ جائیں گے اس وقت تک بختو بھی آ جائے گا اور تیمور بھی ریسٹ کر کے اٹھ جائے گا ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں کوئی جلدی نہیں ہے چالا آئی پلین کے مطابق اس سارا معاملہ میں ہی دیکھوں گا اس کاشف بابلے کو بول دو کسی کو فون نہ کر رہے میں سب سنبھال لوں گا آرے تیمور سنبھالنا کیا ہے رے بس لڑکی کو اٹھانا ہے اس کے حوالے کرنا ہے لڑکی کے باپ کو فون کرنا ہے اور انہوں کو یہاں سے نکالنا ہے رے اور وہ کیا نام ہے رویل اور دوسرا لڑکا شویب 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 آرے موقع اچھا ہے ان کو پیل دیں گے رے اور کیا اس طرح لڑکی بھی اس کو مل جائے گی اس کا انتقام بھی پورا ہو جائے گا یہ بات ہے نہیں نہیں بالکل نہیں دیکھو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تانی کس مشن پہ ہے اس کا ارادہ کچھ اور لگتا ہے پہلے شویب پھر روحیل اور پھر میں اچھو فیضائی یہ لڑائی اب میری ہے اور مجھے جیتنی یہ لڑائی بس میں بات کرتا ہوں لڑائی بس جیس keer لڑائی بس مجھے لڑائی ایسے مت کہو جنہوں نے تمہیں اخواہ کیا تھا وہ بچیں گے نہیں انشاءاللہ پولیس آئیے تمہارا بیان لینے تم نے بس جو دیکھا تھا انہیں بس بحی بتانے اور کچھ بھی نہیں تھوڑا ریسٹ کرنوں پھر آتا ہوں ہاں ہاں افکارس افکارس تم ریسٹ کرو میں ان کو بتا دیتی کیونکہ تم آرام سے ہاؤ گے ٹھیک ہے آرام سے تم ٹریسٹ کر کے آؤ ابھی تم ہلا بھی نہیں جانا شیزا دلما تھن کوئی ضرورت نہیں ہے میں ان کو کہ دوں گی تکیا چاہیے ایک اور ہاں یہ تھنکو کائنات خیال رکھ رہی تھی وہ تصور کی بیوی نکلی تانی نے اپنی جان دینے کی بات کی تو وہ کبھی روحیل کی کبھی شویب کی پتہ نہیں چلتا کس کی ہے بھائی یہ بھی خیال رکھ رہی ہے یہ بھی نکلے گی کسی نہ کسی کی بتا رہا ہوں میں سور اب کیا ہوگا مولوی صاحب کو فون کر کے تو بتا دو کہ تم آج نہیں آ سکتے مولوی صاحب کو کب سے فون کر رہا ہوں اٹھائی نہیں رہے اب تو اب کیا کریں کچھ تو بتاؤ میں کیا بتاؤں کائنات آج کا دین ہی بورا ہے وہ تیمور کی باٹی بھی آگے بھی بھلنی تھی ایک دو دن رکھ دے جہا تو کیا ہو جاتا تب سے وہ آیا نا میں بھس گیا ہوں مولوی صاحب سے آج ہی کی ڈیٹ لی تھی میں نے اب اگر وہ نکل گیا نا رہاں کے لیے بتانی پھر کیسے ملے گا نکاناما تم ایک کام کرو تم نہ چپ کے سے نکل جاؤ نکاناما ہاتھ لگ جا تو واپس مت آنا مجھے کال کر دینا میں آ جاؤں گی پھر ہم کہیں چلے جائیں گے تم ایک کام کرو ابھی نکلو یہاں سے تم نے دماغ تندور بنا دیا میرا میں کر لوں گا خود ہی کچھ کر لوں گا ایک تو وی آئی پی آئی ڈیا دے رہی ہو اور مجھے ہی تاؤ دکھا رہے ہو بھا سنگ میں جاتا ہوں یہاں سے پھر تم بھی گائے ہو جاؤ گی تمہارے باپ بھائی تو ایسے ہی ڈونڈ رہے ہو پھر پھر ہوں پولیس بھی پیچھے لگ جائیں گی ہاتھ ڈوڑ رہا ہوں اپنا دماغ یوںز نہ کرو میں خود ہی کچھ کر لوگا کٹو بناو پکوڑیں پولیس والوں کے لئے پتہ ہے تصور مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں رہا ہانسامہ بن کے مزا آنے لگا ہے اسی لئے تمہارا دل نہیں یہاں سے جانے کا موسیقی موسیقی کیا وہ چلی گئی چلی گئی آئے گی آئے گی اچھا آرام سے ڈاکٹر سامان خانو بخت امیہ ہم نے جب آپ کو سبق سکھایا اب یاد رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے نا اس میں خانم بی بی کی عزت کا معاملہ ہے بخت امیہ ہوتے ہوئے بی بی صاحب کی ناک نیچے نہیں ہو سکتی شباش پس ہم یہی سننا چاہتے تھے آپ سے اور کوئی نشہ مشہ نہ کر لینا ٹھیک ہے ہم نشہ نہیں کرتا ہے ڈاکٹر صاحب اللہ پاک کرتا ہم نشہ نہیں نائس 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 پولیس جو بھی سوال پوچھے گی آپ نے ٹھنڈے دماغ سے لمدے سانس کھل گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب پولیس کے سامنے اگر ہم کو دورہ پڑ گیا پھر ٹھیک ہے یہ تم نے سوچا ہی نہیں تھا کوئی ٹھیکھا مکھا لگا دیو نسی کوئی دعواشا ہوا کچھ اس کا سر ہی نہیں ہونا وہ اپاپ آٹیمس پہ کچھ مکھا وکھا مار دیو سب کے سامنے تو نہیں مار سکتے نا آئیے بی ٹھیک ہے ہلو ارے اسلام علیکم میاں کہاں رہ گیا آپ کون ارے واہ بے مروت آدمی اب ہم سے پوچھتے ہو کہ کون ہم وہ جس نے تمہیں شادی کے بندھن میں باندھا ارے مولوی صاحب میں کب سے آپ کو فون ملا رہا ہوں آپ کا فون ہی نہیں مل گا ارے کیا بتائیں میاں پون کی بیٹری خراب ہو گئی پوچھتے پوچھاتے کبھی ادھر کبھی ادھر گئے بھی اتنا بڑا شہر ہے بڑی مشکل ہو گئی اور پھر ہماری دلھن تیار بیٹھی ہیں ساحل سمندر کی سہر کرانی ہیں تمہیں تمہارا نکا نامہ بھی دینا ہے اور یہ سب ہم نے آج ہی کرنا ہے اور کل سکھر کے لئے نکل جانا ہے مولوی صاحب آپ کو کچھ پتا ہے نہیں ہے میری بیوی کا بھائی اور اس کا باپ دھونڈ رہے ہیں اور آپ کو بھی دھونڈ رہے ہیں آپ ادھر کھلے سیر سپاٹیٹ کر رہے ہو میرا سالہ بھی آگیا ہے ارے کیا بول رہا میاں بھائی ہمیں لڑائی جھگڑے سے دور رکھو ہرگیز ہم نے لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا ہاں تو بس صحیح پھر ہوتل میں رہو اور یہ سائل سمندر جانے کی ضرورت نہیں ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس افتار کے بعد ارے میاں تم تو رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہو میری بات کو سمجھیں مولوی صاحب آپ چپڑی کر کے بیٹھ جائیں ہوتل میں ورنہ نہ رنگ بچے گا نہ بھنگ صحیح میں آتا ہوں افتار کے بعد آپ سے ملتا ہوں چم ہو اللہ پرس میری موسیقی